اسلام علیکم فرینڈ اسلام علیکم بنگلہ دیش کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے تو میں ہوں محمد نعیم اور میں ہوں سجاد جات تو سجاد بھائی آج کونسی ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے نہیں بھائی آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ویڈیو نہیں وہ کمال ہے وہ ایسا کمال ہے سیفر آزم ایک پائلٹ پاکستانی پائلٹ جو کے مطلب کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کٹھے تھے کٹھے تھے بیفور سیپریشن تو پاکستان ائر فورس میں مطلب کہ ان کے کمال اور لازوال اچیومنٹس تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے اور ایک مطلب سیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ جون فورٹین دوہزار بیس کو ان کا انتقال ہوا ہے ڈھاکہ میں رہتے تھے نا ہاں ڈھاکہ میں تو مطلب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ایڈوکیشن انہوں نے حاصل کی تھی پی اے ایف کالیج سرگودہ سے سرگودہ سے انہوں نے مطلب ایڈوکیشن حاصل کی اور مزے کی بات یہ کہ سرگودہ میں میرے مطلب ماموز سارے مائی مام برث پلیس ہے جو اثر ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ لیکن ہم دیکھتے ہیں پہلے ایک ویڈیو پھر اس کے بات کریں کہ بعد تو جو دوست ہمیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچی رہیں ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ تو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو ہمیں بہت سے لوگوں نے مطلب کے بنگلہ دیج سے مختلف سجسٹ کیا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان میں خلیل میہ جن کا ہم لنک جو اپن کر کے دیکھنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو تو ہیر بھی کو موسیقی اسلام علیکم دوستو اور بیلکم تو آبابیل یوٹیوب چینل دوستو راشد مناس ستار الوی ایم ایم عالم اور سرفراز احمد رفیقی جیسے ہیروز کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن ہمارا ایک مجاہد ایسا بھی تھا جس نے عرب اسرائیل وار میں کسی بھی پاکستانی پائلٹس میں سے سب سے پہلے اسرائیلی جیٹ تباہ کرنے کا عزاز حاصل کیا تھا دوستو بہتر گھنٹوں میں ائر ٹو ائر کومبیٹ میں تین اسرائیلی جیٹ گرانے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اور یہ ریکڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا اور اسی چھے دن کی جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جیٹ گرانے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس تین مختلف ممالک کے لیے لڑنے کا عزاز بھی ہے دوستو اگر میں کہوں کہ یہ اپنے سینے پر سب سے زیادہ بیج سجانے والا پائلٹ ہے تو غلط نہ ہوگا میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لقب پانے والے جہانباز پائلٹ سیف الازم کی جن کے احسانوں کو عربوں نے تو بھلایا ہی بھلایا لیکن ہماری نسل تو ان کے بارے میں جانتی تک نہیں ہے سیف الازم 1941 کو ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے زلہ پبنا کے گاؤں کگرباریاں میں پیدا ہوئے مشرقی پاکستان سے سانوی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد وہ 1955 میں مغربی پاکستان آگئے اور عالی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد 1958 میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور جوائن کر لی اور 1960 میں پی اے ایف کے جی ڈی پی برانچ میں کمیشن حاصل کیا اسی دوران انہوں نے ایک لائر نشت سے شادی کر لی دوستو انہوں نے سیسنا ٹی 37 کی تربیت حاصل کی اور اس وقت کے جدید فائٹر ایف ایٹی سکس سیبر کی تربیت حاصل کرنے کے لیے دیا گیا تربیت حاصل کر لینے کے بعد وہ پاکستان آئے اور 1963 تک سیبر تیارے اڑاتے رہے اس کے بعد 1963 سے 1966 تک پی اے ایف مسرور بیس ماری پور میں تی 37 کے انسٹرکٹر کے طور پر کام کیا دوستو جب 1965 کی پاک بھارت جنگ چھڑی تو آزم کو سرگودہ ائر بیس میں سکارڈن نمبر 17 کے سیبر جیٹ اڑانے کی ذمہ داری سوپ دی گئی اسی جنگ کے دوران آزم انڈیا میں کامیاب گراؤنڈ اٹیک کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ان کی فارمیشن کو انڈین ائر فورس فائٹرز نے گھیر لیا اس ڈاگ فائٹ میں آزم نے دو میں سے ایک اٹیکر کو تباہ کر دیا جو کہ فولنڈ نار تیارہ تھا اور یوں سیف الاظم نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی اس تباہ ہونے والے جٹ کے پائلٹ کا نام مایادیو تھا اس کامیابی کے بعد سیف الاظم کو پاکستان کے تیسرے بڑے ملٹری عزاز ستارہ جورت سے نوازا گیا 1966 میں آزم کو دوبارہ تی 37 کے انسٹرکٹر اور نمبر ٹو سکارڈن کی کمانڈ کی ذمہ داری سونک دی گئی نومبر 1966 کو پی اے ایف کی طرف سے انہیں ایز ایڈوائزر رائل جوڈن ائر فورس بھیج دیا گیا دوستو جب چھے روزہ عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو آزم جورڈن ائر فورس کے لیے نمبر ون سکارڈن کے ہاکر ہنٹر تیارے کو اڑا رہے تھے دو دن کے دورانی کے اندر آزم اسرائیل کی دو ائر بیس پر اٹیک میں بھی شامل تھے اسی دوران ان کی دو اسرائیلی جیٹ سے ائر ٹو ائر کومبیٹ بھی ہوئی جس میں ایک اسرائیلی تیارہ تباہ ہو گیا اور دوسرے کو کافی نقصان پہنچا اور اسرائیلی حدود میں کریش لینڈڈ ہوا پانچ جون انیس سو ستا سٹھ کو اسی جنگ میں انہیں اردن کی مین ائر بیس مفراک کو اسرائیلی تیاروں سے دفاع کے لیے بلا لیا گیا دوستو بارہ بج کر ارتالیس منٹ پر چار اسرائیلی ڈیسلڈ سپر میسٹیار تیاروں نے مفراک ائر بیس پر حملہ کر دیا ان چار تیاروں کے ساتھ لڑائی میں آزم بھی شامل تھے آزم نے دو اسرائیلی تیاروں کو مار گرائیا اور تیسرے کو کافی نقصان پہنچایا دوستو چھ جون کو سیف الاظم کو اراکی فضائی اڈوں کے دفاع کے لیے اردن پائلٹس کے ساتھ اراک بھیج دیا گیا یہاں پر ان کا سامنا ایک بار پھر اسرائیلی تیاروں سے ہوا چار اسرائیلی ویٹور بومبرز نے دو میراج تیاروں کے ساتھ مل کر اراکی ائر بیس پر حملہ کر دیا ایک میراج پائلٹ کیپٹن گیڈین ڈیرر نے ایک اراکی جیٹ تباہ کیا جس کے جواب میں آزم نے اس جیٹ کو مار گرائیا سیف الاظم نے اس حملے میں شامل ویٹور بومبر کو بھی تباہ کیا جسے کیپٹن گولان اڑا رہے تھے جو کے بعد میں جنگی قیدی بن گئے تھے اس جنگ کے بعد سیف الاظم دنیا کے واحد پائلٹ بن گئے جنہوں نے بہتر گھینٹوں کے اندر اندر تین کنفرمڈ اسرائیلی تیارے گرائے اور یہ ریکرڈ آج تک قائم ہے اور اس جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جیٹ گرانے کا ریکرڈ بھی انہی کے پاس ہے یہ وہ واحد پاکستانی پائلٹ ہیں جو پاکستان کے لیے بھی لڑے عراق کے لیے بھی لڑے اور اردن کے لیے بھی لڑے دوستو یہ چھے روزہ جنگ تو اسرائیل جیت گیا لیکن پاکستانی پائلٹ کے دیے گئے زخم آج تک نہیں بلا سکا سیف الاظم کو جورڈن کے آرڈر آف استقلال اور عراق کی طرف سے میڈل آف بریوری نتول شجوات سے نوازا گیا تو انہوں نے بنگلہ ائر فورس جوائن کر لی آزم بنگلہ دیش کے لیے ڈائریکٹر آف فلائٹ سیفٹی اور ڈائریکٹر آف آپریشن کے طور پر خدمات دیتے رہے پھر انہیں 1972 میں ڈھاکہ ائر بیس کی کمانڈ اور گروپ کیپٹن پر پرموٹ کر دیا گیا دوستو سیف الاظم 1979 میں بنگلہ دیش ائر فورس سے ریٹائر ہوئے لیکن ملک کے لیے خدمات دیتے رہے 1980 میں انہیں سیول ایوییشن آتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا سیف الاظم فلم ڈیویلپمنٹ کورپریشن کے مینیجن ڈائریکٹر بھی رہے اور سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے منبر بھی رہے دوستو سن 2000 میں امریکہ کی طرف سے انہیں ان 22 لوگوں کی لیسٹ میں شامل کر لیا گیا جو بہترین پائلٹ تھے جنہیں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لکب دیا گیا دوستو عرب عوام ہمارے اس ہیرو کے بارے میں نہیں جانتی حالانکہ یہ ان کا بھی ہیرو ہے اتنے کارنامے کرنے کے باوجود بھی اتنی گمنامی کی زندگی شاید ہی کسی ہیرو کو ملی ہو اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب ملیٹریز اور عرب ثقافت میں پاکستانی شراکت کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا اور اوفیشل عرب ہسٹریز میں بھی ہماری خدمات کو بھلا دیا گیا جبکہ پاکستان نے کم از کم سولہ پائلٹس کا دستہ نائنٹین سکتی سیون اور نائنٹین سینتی تھری کی جنگوں میں اردن مصر شام اور عراق میں رضاکارانہ بھیجے تھے دوستو اس گمنام ہیرو کے بارے میں ویڈیو بنا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو یہ تھا جی ویڈیو بہت ہی مطلب کہ کمال کی اچیو منٹس اور گریٹ انسان تو نئی بھائی پہلے تو کمبائن سلیوٹ جیسے بھائی کو تو زبردست پائلٹ جوائنٹ پائلٹ مطلب کہ پہلے پاکستان جب بنگلہ دیش پاکستان کٹھے تھے ایک کنٹری تھا تو مطلب ایسٹ پاکستان سے انہوں نے اپنی تدائی تلیم حاصل کی پھر ویسٹ پاکستان آئے وہاں سے انہوں نے اپنی اعلی تلیم حاصل کرنے کے بعد پی اے ایف سرکودہ سے انہوں نے اپنی تلیم ہے وہ حاصل کرنے کے بعد نہیں تو کمال کے پائلٹ دیکھیں یا اتنی اچیویمیٹس شاید ہی کسی پائلٹ کو حاصل کی ہوں ابھی تک یہ رکار اوٹ بھی نہیں سکتا آپ اسرائیل کے تین گرا رہے ہیں پھر انڈیا والی وار نائٹی فائی والی جو وار اس میں شامل ہو رہے ہیں اس میں حصہ پارٹی سکیڈ کی ہے پھر جب پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش کی جو ائر فورس ان کو جوائن کرتے ہیں وہاں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اس کے بعد پھر فلم ڈریکٹری اور اور بہت سیا پولی ٹیشن میں مطلب کہ ایک کوئی گریڈ انسان انہوں نے کیا کچھ نحیم کی اچھی مطلب کسی مطلب پتایا نہیں جاتا مطلب کسی بکس میں ان کو نہیں پڑھایا جاتا صرف اس لیے شاید نہیں پڑھایا جاتا انہوں نے بنگلہ دیش کو آئین کر لیا صرف یہ بجا ہو سکتی ہے بسکلی تھے ہی بسکلی وہ میجر عبدالعزید بھٹی وہ بکس میں پڑھایا جاتے ہیں پاکستان لیکن ان کا نام کبھی سنہ نہیں رکھا ٹیکسٹ بکس کو بدلنا چاہیے ایسے گریٹ مطلب بچوں کو نیو جنریشن ہے جو بچے ہیں یہ مطلب ان کو پڑھانا چاہیے کہ یہ جو ہیرو ہیں تو کبھی بھلای ان کو پوری ہسٹری ان کے احسانات ہیں بہت سارے پاکستان پر اور بعد میں وہ پاکستان سے یا وہ کسی بھی کے مطلب کے ایریے سے ہوں وہ اسٹ پاکستان سے ہوں یا عرب پر ان کے احسانات ہیں عرب پر لیکن وہ دیکھیں نا عرب والے جو وہ تو نہیں احسان فراموش ہیں سارے تو اس گریٹ انسان کو جاتے ہوئے ایک بار پھر سلیوٹ اور ان کی جو اچیومیٹس ہیں ان کے جو کارنامے ہیں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایسے گریٹ انسان ہیں اور میں یہ اپیل کرتا ہوں یار مطلب اگر کوئی سن رہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ ان کو جو ہے وہ ہسٹری آف پاکستان کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں ان کا بھی ہسٹری لکھی جائے اور ان کا بھی مطلب چیپٹر بنے ان کے اوپر ان کی جو کابش ان کی جو صلاحیتیں اور انہوں نے جو اپنے کارنامے سر انجام دی ان کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا مطلب کے علمیہ ہے نہیں بھائی کہ ان کو مطلب ہسٹری آف پاکستان میں پڑھایا نہیں گیا بچوں کو لازمی پاکستانی دیکھ رہے ہیں نیو یوت ہمیں دیکھ رہی ہے تو پلیز آپ شیئر کریں اس ویڈیو کو پاکستانی ٹیکس بکس میں نہیں پڑھایا جاتا تو آپ ان ویڈیو سے اور جن بھائی نے یہ پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے ویڈیو بنایا آیا ان کو بھی تینک یار ان بکس میں ہونا چاہیے اور بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے یہی آج کا ویڈیو اب آپ سے چاہیں گے اجازت اور ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ